آپ نے سسٹم سے وہ اوپن کرے پریغراف 3 پہ آپ بچے آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ لوڈنگ میں مسئلہ دے رہا ہے تھوڑا سا سکنل میرے خیال سے بھی ہے جس کی وجہ سے وہ لوڈ نہیں ہو رہا ہے سرینہ سے بھی ہے جس کی وجہ سے وہ لوڈ نہیں ہو رہا ہے سرینہ سے بھی ہے تو اسی پہ ہم کر لیتے ہیں میں یہی سے آپ موقع چل لیتے ہیں پریغراف 4 ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ سسٹم میں ہیں اس میں سے پریغراف 4 آپ اوپن کر لیں گے وہ میں پڑھ رہا ہوں 3 ہم نے چل کیے تھے 3 تک ہو گئے تھے 4 میں ہم دیکھ لیتے ہیں 4 میں دیکھیں تو 4 میں کچھ میننگ سے لوگ پر لکھے ہوئے ہیں 1st میننگ ہے solitude سولیٹیوٹ کہتے ہیں پیچھے تنہائی کو ٹھیک ہے ریٹائر کہتے ہیں خلون فارغ ہونا کسی کام سے دستبردار ہونا اس کو کہتے ہیں ریٹائر اور یہ سبق کے اندر جو ہے وہ خلون کے لیے یعنی اقیلہ پنگ کے لیے الگ ہو جانا لوگوں سے دور ہو جانے کے لیے یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح 4 میننگ میں نے لکھا ہے میڈیٹیشن ٹھیک ہے میڈیٹیشن کہتے ہیں ذکر کو ٹھیک ہے اور مراغبہ بھی اس سے کہہ سکتے ہو جس طرح یہاں میننگ لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ذکر بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے میڈیٹیشن کسی کی یاد میں کچھ وقت تحتیلے میں تنہائی میں گزارنے کو کہتے ہیں میڈیٹیشن اسی طرح دیکھتے ہیں ریممبرنس ریممبرنس کہتے ہیں یاد کو ٹھیک ہے کسی چیز کو یا کسی انسان کو یاد کرنا وہ ہوتا ہے ریممبرنس ٹھیک ہے بچے اب پڑھ لیتا ہوں میں پیرگراف 4 ٹھیک ہے پیرگراف 4 بھی پڑھ لیتا ہوں اگر آپ نے اوپن کیا ہوئے تو اس پیرگراف 4 کو دیکھیں بک میں سے اگر بک کسی کے پاس ہے تو وہ بھی پیرگراف 4 دیکھیں اس کو پڑھ لیتا ہے then اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس 38 years of age ٹھیک ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال میں تھے ٹھیک ہے وہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزارتے تھے ٹھیک ہے solitude and meditation اور ذکر میں یعنی جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ تنہائی میں اور ذکر میں گزارتے تھے ٹھیک ہے next line پڑھ لیتا ہے in the cave of Hira ٹھیک ہے in the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty ٹھیک ہے in the cave of Hira ٹھیک ہے cave کہتے ہیں گار کو ٹھیک ہے in the cave of Hira یعنی گار ہرا میں use to retire یعنی وہ خلوت اختیار کرتے تھے ٹھیک ہے لوگوں سے الگ ہو جاتے تھے اور گار ہرا میں چلے جاتے تھے with food ٹھیک ہے retire with food and water تو اس کا مطلب ہے پانی اور کھانے کے بغیر and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty اور زیادہ تر جو وقت جو ہیں کئی ہفتے یا کئی دن جو ہے اللہ دانا کی یاد میں گزارہ کرتے تھے remembrance of Allah Almighty کا مطلب ہے اللہ دانا کی یاد میں ٹھیک ہے تو یہ تھا paragraph number four جو ہم نے discuss کیا آگے چلتے ہیں five کی طرف ٹھیک ہے تو five کو بھی دیکھنے سے پہلے کچھ meanings دیکھیں اس کے first میں meanings لکھے ہوئے ہیں period period کا مطلب ہوتا ہے مندد یا وقت ٹھیک ہے period مندد یا وقت ٹھیک ہے اسی طرح injustice injustice کا مطلب ہے نائنصافی اسی طرح come to close ٹھیک ہے come to close کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا ٹھیک ہے یعنی n تھی طرف آنا come to the end جو آپ کہتے ہو کہ ہم آخری طرف جا رہے ہیں آخری اس کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے bestow کا مطلب ہوتا ہے نوازنا عطا کرنا ٹھیک ہے bestow کا مطلب عطا کرنا اسی طرح overflow overflow کا مطلب ہے کسرت سے ہونا ٹھیک ہے زیادہ ہونے کو کبھی کہتے ہیں زیادتی کو کسی چیز کی زیادہ ہونا یا بہ جانے پہنچانک کنوے ہوتا ہے آگے بتا دینا اسی بات کو compassion compassion کا مطلب ہے ہمدردی یا در مندی ٹھیک ہے یہ دونوں لکھیں میسے پیغام اسی طرف پر پریسنگ ارچ ارچ کہتے ہیں خواہش کو تمنات خواہش آرمان ٹھیک ہے تو پریسنگ ارچ پورے کا مطلب ہوتا ہے سبتست خواہش بہت زیادہ خواہش ٹھیک ہے کسی چیز کی create مہیدار کرنا eradicate ختم کرنا جڑ سے بخارنا ٹھیک ہے اور clot کا مطلب ہوتا ہے پونت کا لوتھرہ ٹھیک ہے believe عقیدہ کنجیل بلڈ کنجیل کہتے منجمیت جمع ٹھیک ہے تو کنجیل بلڈ جمع ہوا خون ٹھیک ہے اسی طرح social evil سماجی برائی ٹھیک ہے اسی طرح سے بونٹیفل فیاس ٹھیک ہے سکھی کروال ظلم ٹھیک ہے گروالٹی کہتے ہیں ظلم تو یہ تھے کچھ جو آپ کے پریگراف نمبر 5 میں آئے گے جو نمبر پریگراف نمبر 5 جو میں نے پہنے پتا دیا اب آتے ہیں ایکچول پریگراف کی طرح پریگراف جو ہم نتیل میں اپڑھ کے اسی میں سے بھی ڈانسلیب کر کے دیکھ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی انتظار کا عرصہ ختم ہو جگا تھا یا انتظار کی گڑی ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو جو ٹھیک ہے تو آپ کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لئے بہت سیادا چلگ رہا تھا ٹھیک ہے بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا انسانیت کی ہمدردی کے لیے اور انسانیت کی بلائی کے لیے اس طرح ہے اس کے بعد ہے تو ان کی ایک بڑی خواہش جو تھی وہ کیا ہی کہ یہ معاشرہ جو ہے عرب معاشرہ اس میں سے رونگ بلیوز گلت جو اقائد رونگ بلیوز کہتے ہیں گلت اقائد کو رونگ بلیوز کو ختم کرنا چاہتے تھے سوشل ایوز ایوز کہتے ہیں بچے برائی کو سوشل ایوز سماجی برائی تو سماجی برائی کو ختم کرنا چاہتے تھے یعنی معاشرے کے اندر جس طرح وہ اور لڑکیوں کو دفنا دے تھے زندہ اور ٹرائبل آپس میں واس ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی ان سب کو ختم کرنے کی خواہش رکھتے تھے کرولٹی ظلم بربریت جو تھی عرب معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے ان ان جسٹس ان جسٹس کہتے ہیں نائنصافی اور نائنصافی وہ معاشرے سے ختم کر دی کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے دہ مومنٹ ہاتھ ارائیوٹ ٹھیک ہے ارائیوٹ ہی آپ لوگوں پتے ہیں پہنچنا مومنٹ لمحہ تو دہ مومنٹ ہاتھ ارائیوٹ وین ہی واس تو بی بسٹاو بیت نبوات بسٹو عطا کرنا جیسے میں نے پتایا تھا تو اب یہ گھڑی اب یہ موقع آ گیا تھا کہ حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم کو نبوات عطا ہونے بارا تھا نبوات ملنے بارا تھا ٹھیک ہے One day when he was in the cave of Hira جب ایک دن کو گار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him ٹھیک ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام پہنچایا کونسا to him the following message of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مندن جزیل پیغام انہوں نے حضرت محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو سنایا یا بتایا تو وہ کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن کی آیت ٹھیک ہے اس کا انگلیس ترجمہ بھی ہیں پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں دن میں ترجمہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تو وہ تھا پہلے جب جبریل علیہ السلام آکے پہلی وحی ناصل ہوئی تھی آیت تھا اگراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من خلق اگراب ربک الاغرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم ٹھیک ہے تو اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے read in the name of thy lot thy lot کا مطلب thy your ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلے سے بھی میں نے بتایا ہے your کو کہتے ہیں آپ کا large means اللہ تعالی ٹھیک ہے read in the name of thy lot ٹھیک ہے پڑ پڑھو اللہ تعالی کے نام سے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے who created جس نے پیدا کیا کیا created male from a clout of the blood blood جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے ٹھیک ہے read and die lot is most beautiful ٹھیک ہے پڑھو ٹھیک ہے آپ کا رب جو ہے بڑا رحیم جس کا مطلب یہ ہے اسی طرح who taught جس نے سکھایا the pen یعنی آپ کو کلم کے ذریعے علم سکھایا جس کا مطلب ہے اللہ تعالی آپ کا بڑا قریب ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا جو taught main date which he new not اور وہ سب کچھ سکھایا جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے تو پورے کا تردیمت دھتے ہیں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا دیا جمع ہوئے خون کی لوتھرے سے انسان کی تکلیق ٹھیک ہے پڑھو اور تمہارا رب بڑا قریب ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا پیراگراف فائر سکس ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سکس میں بھی پہلے کچھ میننگ سے ہے پیراگراف کے اندر مشکل جو ورڈ سے ان کی میننگ وہ ذرا جو ہے پہلے پہلا ورڈ دیوائن دی آئی دیوائن دیوائن کہتے ہیں خدائی ٹھیک ہے خدرتی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی طرف سے جوائن خدرتی یا خدائی نیکسس نیکسس کہتے ہیں بندل کو جوڑ کو ٹھیک ہے جوڑ جو ہوتا ہے یا گرہ لگتا ہے نیکسس یا رشتے کو بھی کہتے ہیں تو رشتہ لگاؤ بندل یہ تینوں میں نے بھی یہاں پہ شوقی ہوئے نیکسس اسی طرح کنٹنیو جاری رکھنا سپریسٹیشن سپریسٹیشن اوہام پرستی وہم کرنا ٹھیک ہے توہما وہم تو اس کو کہتے ہیں سپریسٹیشن اسی طرح ہیڈ ارائزن اٹھے ٹھیک ہے ارائز سے ارائزن تھڑ فارم آیا دیس بلیف دیس بلیف کا مطلب ہوتا ہے بے یقینی کفر ان کو کہتے ہیں دیس بلیف پرو کلیم پرو کلیم کا مطلب ہے اوفیشلی پبلیکلی اعلان کرنا یعنی معاشرے میں کھل کے کسی بات کا اعلان کرنا وہ ہوتا ہے پرو کلیم ٹھیک ہے نوول عظیم الشان اچھا ٹھیک ہے اسی طرح وننس وحدانیت یعنی ایک ہونا اقیلہ ہونا اس کو کہتے ہیں وننس اس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے کے دی گلیف اور بلنس آف گاڈ ٹھیک ہے کنسپشن تصور ٹھیک ہے خیال یا تصور اس کو کہتے ہیں کنسپشن یونٹی اس کا مطلب ہے اتحاد ٹھیک ہے لائٹ آف فیت کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی نور ٹھیک ہے اسی طرح دسٹرائی دسٹرائی کا مطلب ہوتا ہے نیز تو نابود کرنا ختم کرنا ٹھیک ہے ڈیوائن بلس ڈیوائن بلس کا مطلب ہوتا ہے رضا الہی اللہ اللہ کی رضا یا اللہ اللہ کی مرضی اللہ اللہ کی رحمت ان سب پر یہ ہوتا ہے ڈیوائن بلس ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں سکس کو پیراف سکس اب آپ اوپن کر لیں تو میں پڑھ لیں ٹھیک ہے تو پیگام کا جو وحی کیا نزول تھا وہ اب شروع ہو شروع ہو گیا تھا یا پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی ٹھیک ہے جس طرح ایزل لکھا ہوا ہے جو نقلے تیس سال تک جاری رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہتاریت اور نسل انسانی کی بہتاریت کے لیے بازابطہ اعلان کے لیے کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو بیغام مل رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ انسانیت کو پہنچانے کے لیے اور نبوت کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس لائن میں پڑھتا ہوں his mission was to destroy the nexus of superstitions ٹھیک ہے تو اس کا مقصد کیا تھا کہ تاؤمان کو ختم کرنا تھا ٹھیک ہے نیکسس آف superstition ٹھیک ہے ان کا رشتہ ان کا بندن جو مدلم کے وہم پرستی کی اوپر جو ہے سارا عرب کام کر رہا تھا یعنی خودوں کی پوجا کر رہے تھے مقلب جزوں کو وہ گارڈ سمجھتے تھے اپنا کرییٹر سمجھتے تھے ان سب سارے جو ان کے وہم ہیں اور مقلب جزوں پہ وہ مقلب بلیف کرتے تھے سورج پہ چاند پہ ان سب توہمان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے تھے کہ ignorance جہالت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے ignorance جہالت کو کہتے ہیں and disbelief اور بے یقینی بے ایمانی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے عرب معاشرے سے and set up a noble conception of life اور زندگی کا ایک اچھا جو ہے ایک تصور دینا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے concept تصور کو کہتے ہیں and lead mankind to the light of faith and divine bliss اور بنین و انسان کو ایمان کی نور اور وضائل علاہی کے ذریعے منور کرنا چاہتے تھے یعنی انسانوں کو دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے simply آپ یہ بھی بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ جو ہیں تین پرگرام جو ہیں میں نے آپ لوگوں سے discuss کی ہیں ابھی تک یہی پہ میں stop کرتا ہوں 10 minutes سے ہے اس stop میں اس میں حصی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی question کوئی concern ہوا تو وہ میں آپ لوگوں سے ابھی سنوں گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ ابھی سن رہے ہیں جس طرح سے کل آپ لوگوں نے کیا ہے کچھ meanings لکھے تھے تو آج تھری سے لے کے جو ہیں ابھی اگر کسی بچے کے پاس provided نہیں ہے یہ جو میں نے شیئر کیا ہوا ہے چپٹر تو میں پھر اگین آپ کو جب بتائیں کہ ادھر آپ جب میں آپ لوگوں سے بات کروں گا تو میں اگین پھر سے شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے تھری سے لے کے سکس تک جو meanings ہیں وہ آپ لکھیں گے ان کے ساتھ جو فرسٹ یونٹ فرسٹ پرگراث فرسٹ ٹو پرگراث تھے ان کی ٹرانسلیشن بھی جو ہے آپ لکھ لیں گے ٹھیک ہے انگلیس آپ بشق نہ لکھیں آپ لکھیں دو ٹرانسلیشن آف یونٹ ون ٹھیک ہے سیویر آپ وین ٹائم نیچے آپ دیکھیں اس کے بعد سریم و سریم ٹو پردور ٹرانسلیشن لکھیں گئی ہے اس کو جو ہیں آپ اپنی کوپیز پہ اتار بھی دیں گے ٹھیک ہے تو دو کام ہو گئے ہیں دو کون سے ہو گئی ایک تو آپ ایٹری سے لے کے سکس تک میننگ سو لکھیں گے اس کے علاوہ آپ اب کیا کریں گے کہ فرسٹ ٹو برگرافز جو ہیں جو ہم نکل پڑا ہے ان کی ٹرانسلیشن اپنی کوپیز پہ آپ لوگ لکھیں گے اور ہوفیلی آپ لوگ لکھ بھی لے کے اگر نہیں لکھیں گے تو پھر یہ کام دن پہ دن جو ہے میں تھوڑا تھوڑا مرحانہ ہوں اور تھوڑی سے دے دیتا ہوں کاپی پہ لکھنے کے لئے تھوڑا سبب تو اس کو آپ ٹائم لکھ کریں گے تو آپ کے لئے بوجھ نہیں بنے گا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف جن جن لوگوں نے ہینٹریس کیا ہے میں کچھ